چیپ جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی نے اپنے اوپر لگے جنسی حراسانے کے الزامات کو بے بنیاد بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ان الزامات کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا کہ عدالت خطرے میں ہیں سی جے آئے رنجن گوگوئی نے اپنا بیس سالہ کریئر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ انام ملا ہے مجھے ان بیس سالوں میں میرے اکاونٹ میں محض چھلاک اسی ہزار روپے ہیں کوئی بھی میرا اکاونٹ دیکھ سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایک چپراسی کے پاس بھی مجھ سے زیادہ پیسے ہوں گے دراصل ایک خاتون نے رنجن گوگوئی پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مجھے جنسی زیادتی کا شکار بنایا ہے انہوں نے اپنے بچاؤں میں کہا کہ جو لوگ مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں وہ پہلے جیل میں تھے اور اس کے پیچھے ایک شخص کا نہیں بلکہ متعدد لوگوں کا ہاتھ ہے رنجن گوگوئی نے کہا کہ جس خاتون نے میرے اوپر الزام آئید کیا ہے وہ چار دنوں تک جیل میں بند تھی خاتون نے کسی شخص کو سپریم کورٹ میں نوکری دلانے کا جہاں سا دیا تھا اور پیسے لیے تھے واضح رہے چیپ جسٹس رنجن گوگوئی وہی ایک جج ہے جنہوں نے حال ہی میں چار ججوں کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس منقد کی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان کی جڑیشری کو خطرہ ہے اور جڑیشری کی جمہوریت خطرے میں ہے اس وقت چیپ جسٹس آف انڈیا دیپک مشرا تھے